اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جیسے آپ کو کل بتایا تھا کہ کیا مسیبت پڑ رہی ہے کمپنی کو اور کیوں خان کے گھوڑے پکڑے جا رہے ہیں آج کنفرم ہو گیا ہے بلکل سو فیصد کنفرم ہو گیا ہے کہ خان کے گھٹنے کس نے پکڑے ہیں کس نے منہ سماجت کیا جس کے بعد خان نے جلسہ ملتوی کیا اور اب آٹھ ستمبر کے لیے خان نے ایک ایسا آرڈر جاری کر دیا ہے کہ اب لاکھ کوشش کے باوجود بھی یہ جلسہ کینسل نہیں کروا سکیں گے رستہ ایک ہی ہے کہ خان کے مطالبات مان لیے جائیں تو شاید نظر سانی ہو ورنہ اب راست واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے جو آج کا عمران خان نے بیان دیا ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں لیکن ناظرین ایک بڑی تکلیف دے چیز میرے سامنے آئی ہے حفیظ اللہ نیازی یہ عمران خان کے کزن ہے ان کے بیٹے حسان نیازی فوج کی قید میں ہیں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں جو ریپورٹ ہوا ہے وہ سنیں عمران خان جنرل آسم منیر کی تائناتی لندن پلین نہیں اللہ پلین تھی ذات باری تعالی نے یہ تائناتی اپنے دست قدرت میں لے رکھی تھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں کہ اسکری قیادت کو ملکی سیاست کا مجازی خدا سمجھتا ہوں دیکھیں بیٹا فوجی قید میں ہے اور کیا کیا باپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت سمیت بے پناہ طاقت یہ سب اناثر ہوں تو ملتا ہے بنتا ہے آرمی چیف اب آپ غور کریں مجازی خدا بنا دیا کہار غفار قدوس سب کچھ آرمی چیف کو بنا دیا یا میں کوئی مذہبی فتوہ نہیں دے رہا بس آپ کو اس باپ کی ڈیسپریشن دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کو کتنا مجبور کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح زمین پہ گر کے تلوے چاٹ رہا ہے یہ دیکھ کے یہ سن کے یہ پڑھ کے مجھے انتہائی تکلیف ہے یہ ظلم کا نظام پاکستان میں جو چل رہا ہے حفیظ اللہ نیازی تاریخ کی رونگ سائٹ پہ کھڑے ہیں جبکہ ان کا بیٹا رائٹ سائٹ پہ کھڑا ہے پھر بھی میں کہوں گا کہ ایک باپ کی یہ تکلیف کم از کم میرے لئے ناقابل برداشت ہے جبکہ اس کو یہ کہنا پڑ جائے تاکہ اس کے بیٹے کو ریلیف مل لے یہ آزاد ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں دوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم سب کے لئے کہ جس ملک میں ایسا ہو رہا ہے پھر سینئر صحافی زاہد حسین لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں پوچھا تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ بچوں سے غلطی ہو گئی کوئی نہیں پندرہ سولہ عرب ادھر ادھر ڈال دیئے پندرہ سولہ عرب ادھر ادھر کر دیئے کوئی نہیں چھوٹی موٹی غلطیاں بچوں سے ہوتی رہتی ہیں تو یہ ہے پاکستان میں طاقتوروں کی صورتحال جیسے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نومی کی صد کے دل سے معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا ہونی چاہیے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ خدا بن بیٹے ہیں خیر اب سب سے پہلے علیمہ خان نے جو بات کی ہے وہ سن لیں کیونکہ باقی باتیں اس کے بعد آئیں گی یہ ذرا سن لیں وہ عمران خان سے آج مل کے آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو ورکرز ورکرز کو نہیں لوگوں کو ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر میں بھی کہوں اگر آپ یہ سنیں کہ عمران خان نے یہ جلسہ منسوک کر دیا ہے یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے آپ نے یہ بات بلکل نہیں ماننی آپ کلیر ہو جائیں کہ یہ بلکل میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا آپ نے نہیں ماننا آپ کے سامنے جب آپ کے پاس نو سی ہے آپ کا لیگل رائٹ ہے آپ کا کونسٹیوشنل رائٹ ہے اگر کوئی آپ کو رکاوٹے نظر آئیں آپ ان سب کو ہٹائیں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مقام پہ جلسہ گاہ ہے وہاں پہ آپ پہنچیں تو آپ نے آٹھ تاریخ کو میں سب کو کہوں گا سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ نے پہنچنے کس چیز کے لیے ابھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری رہائی کے لیے جی اب فائنل اور کلیر بات کر دی ہے خان نے کہ اگر میرے نام سے خبر بھی چلا دی جائے کوئی آکے پارٹی کا بندہ ہی کہہ دے کہ خان نے جلسہ کینسل کر دیا ہے آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی خان نے مزید کیا باتیں کی کس نے ملاقات کی کس نے رابطہ کی اب اس پہ آتے ہیں جو کچھ ریپورٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کہا انہوں نے معلومات دی کہ ختم نبوت حساس معاملہ ہے جس پر دینی جماعت اسلام آباد احتجاج کر رہی ہے انتشار کا خدشہ ہے اس لیے اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کیا انہوں نے یہ الفاظ یاد رکھیں پھر کہا کہ اگر گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ نو مئی گلے پڑھنے کا خدشہ تھا ابھی تک پہلے والے نو مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی خان نے کہا کہ اب اگر اجازت دے کر کل کو جلسہ روکنے کی کوشش کی گئی تو اس سب کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی اب عدالت کی کریڈیبلیٹی کا بھی سوال ہے عدالت ہمیں اجازت دیتی ہے انتظامیہ کینسل کر دیتی ہے پارٹی کو کہہ رہا ہوں آٹھ ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں میں نے اسلام آباد کا جلسہ آخری مرتبہ ملتوی کیا ہے لوگوں نے جو ریپورٹ کیا اس کے مطابق اڈیالہ جیل میں سمات کے دوران خان ہشاش بشاش نظر آئے بہت ہی پور اعتماد اور چیرے پر بہت زیادہ اتمنان تھا اور پوری گفتگو کے دوران وہ مسلسل مسکراتے رہے باڈی لینگویج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ باہر بیٹھے ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈر گیا ہے کامپ رہا ہے پتہ نہیں ملٹری ٹرائل کا اس کو خوف ہو گیا ہے تو یہ بڑا ضروری تھا کہ خان جب پبلک کے سامنے آئے تو انہوں نے بتا دیا کہ کس چیز کا ڈر ہے مجھے خان آگے کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ نے نہیں روکنا صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان سے کہ فیض حمید کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ تسلی رکھیں ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا اس پر عمران خان نے کہا کہ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہے یعنی جب کمپنی اپنے نجائز سرائے سے یہ کہتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے تو آگے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں عوام میرے ساتھ کھڑی ہے اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں اوپن ٹرائل کا اور میں سابق وزیراعظم بھی ہوں اس کے بعد خان نے کہا کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر نو مئی کی سازش کی میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اور اٹھائیس سال سے آئین کے اندر رہ کر جتو جہد کر رہا ہوں اگر نو مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں یہ ملٹری کا ایشو نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے یعنی نو مئی ہمارا پاکستان کا ایک لوکل مسئلہ ہے سب کے سامنے جو کچھ ہوا ہے اس کا اوپن ٹرائل کریں اور بتائیں کہ خان کے ساتھ مل کے اس نے یہ سازش کی تھی ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیں تو عمران خان اپنے مطالبے پر کھڑے ہیں دوسری طرف سے جتنا مرضی تو تڑا کیا جائے کہ آپ کون ہوتے ہیں خان نے آج پھر اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے پھر خان نے کہا کہ اگر حمود الرحمان ریپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی اوپن ٹرائل سے ملک کو فائدہ ہوگا اور وہی فائدہ ملک کو ہوگا جو حمود الرحمان ریپورٹ پر عمل درامت کرنے سے ہوتا اگر کار لیا جاتا عمل اگر حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پر عمل ہوتا تو ملک میں تین مارشاللہ نہ لگتے اور نہ ہی آج کا غیر علانیہ مارشاللہ نافذ ہوتا نو مئی جمہوریت پر حملہ ہے کمیشن کا مطالبہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دورائے تو دیکھیں پھر خان وہی کھڑے ہیں کہ نو مئی جمہوریت پر حملہ تھا نو مئی کے وقت ہم نے کچھ نہیں کیا پھر آگے علیمہ خانم کی وائرل ویڈیو پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج و غصہ ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لئے ملتوی کیا اب جو مرضی ہو جائے ہر زلے میں جلسہ کریں گے کسی نے سوال کیا کہ اس معاملے کو کلیر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا یا کسی اور نے کہ باہر حالات خراب ہو جائیں گے تو صحافی نے جب یہ سوال پوچھا تو خان نے کہا کہ میں نے کسی فارم سنتالیس کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی اب آپ سمجھ جائیں کہ کس نے گھوڑے پکڑے ہیں خان کے اب آگے چلتے ہیں جب بھی ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے ان کو فوری طور پر نو میں یاد آ جاتا ہے یہ خان نے فارم سنتالیس کی حکومت کو ذرہ سا ڈرانے کی کوشش کی ہے مزید کہا کہ نواز شریف کا بیگ لندن کے لیے تیار ہے صرف ضروری سامان اٹھانا باقی ہے یہ عمران خان نے بڑی گہری بات کی ہے اس کو آپ ابھی سمجھ نہیں سکیں گے لیکن اکتوبر کو اگر قاضی ریٹائر ہو گیا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی پھر خان نے بڑی اہم بات کی کہ یہ سب کچھ قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے دو مختلف گیمز جاری ہیں اگر یہ قاضی کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینئورٹی پر اثر انداز ہو کر یہ اپنی مرضی کا چیف جسس لگا لیں گے یہ عمران خان نے بڑی اہم بات کی اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ پورے ملک میں شدید احتجاج ہوگا یہ عمران خان کی کنویسیشن جو آج ہوئی ہے اب ان کا پلان مجھے کیا لگتا ہے ناظرین کرام اس وقت قاضی صاحب کے بعد سب سے سینئر جج منصور علی شاہ ہے کیونکہ قاضی صاحب تو چیف جسس ہیں پھر منیب اختر ہیں پھر یا یا افریدی ہیں اور پھر امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر قاضی کو ایکسٹینشن نہ بھی دی گئی تو چوتھے نمبر پہ جو سینئر موس جاج ہیں امین الدین خان اور پانچویں نمبر پہ جمال خان مندوخیل ان کو چیف جسس بنایا جا سکتا ہے یہ بھی تب ہوگا اگر آئین میں یہ ترمیم کرتے ہیں پھر سینئرٹی کا رول تبدیل کر کے ٹاپ فائی فائی ججز میں سے یہ چوز کریں گے سو اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو امین الدین خان یا جمال خان مندوخیل کو اگلا چیف بنا دیا جائے گا ٹاپ فائی میں سے تو یہ ان کا پلان ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا